اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے خوش ہے اس کا جانا ٹھہر گیا صبح ہو گیا یا شام گیا مہمان ہے یہ چند گھڑیوں کا چین گیا جاپان گیا اور جناب عمران خان کے خلاف گھیرہ سو فیصد تنگ ہو گیا ہے اور ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید وہ روس کا دورہ کر پائے یا نہ کر پائے یا اگر جائے تو واپس آئے یا نہ آئے پائے بڑی باتیں چل رہی ہیں بڑی افوائیں چل رہی ہیں آج حکومت نے یہ تسلیم کر لیا ہے پہلی دفعہ فیاض الحسن چوہان جس کی اتنی لمبی زبان فیاض الحسن چوہان جس کی اتنی لمبی زبان اس نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جناب جھنگیر ترین کی مارڈل ٹاؤن میں شباہ شریف سے دو دن پہلے ملاقات ہوئی ہے یہ ہی ہے آہستہ آہستہ یہ مانیں گے پہلے یہ کہہ رہے تھے فواد چودری کہہ رہا تھا نہیں سارجی ہے گلہ بڑیوں نے اے جڑنا اے کوئی ایسی گل ہوئی نہیں آج نہ وہ مان گئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ خبریں جلی ہیں جناب کے جھنگیر ترین کے گروپ کے سو فیصد ارکان نے جھنگیر ترین کو کہہ دیا ہے کہ سر گو ایڈ ہم تمہارے ساتھ ہیں قدم بڑاؤ جھنگیر ہم تمہارے ساتھ ہیں اور انہوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جناب ہون نہ بوزدارت روے گا نہ امران روے گا اے نہ دو مدی چھٹی سر جی ان کے رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے اب دیکھیں عدالتیں کیا کیا رمارکس دے رہی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا کوئی جسٹس پارٹی نہیں کہہ رہی منصف امان نہیں کہہ رہا ہنی نہیں کہہ رہا کوئی یہ نہیں کہہ رہے یہ عدالتیں کہہ رہی ہیں آج عدالت نے پوچھا ہے نا اس کے ایف آئی اے کہہ اس کے سربراہ کو کہ بتاؤ کس کے کہنے پہ تم نے محسن کو گرفتار کیا محسن بیگ کو آخر چار بندے اور بھی تو تھے خریدہ فروگی کے پروگرام میں ان کو تو تم نے نہیں کیا تو واضح ہو گیا کہ عمران خان کے کہنے پہ کی ہے کراؤن وٹنس بنو چوبیس تاریخ کو چوبیس تاریخ کو یہ کیس لگ گیا ہے دوبارہ ایف آئی اے کے جو سربراہ ہے بہادر بخت ہے یا جو بھی اس کا نام ہے بخت اس کو میں کہتا ہوں کہ کراؤن وٹنس بن کے عدالت کو سچ سچ بتا دو کہ مجھے عمران خان نے کہا تھا کہ محسن بیگ کو نہیں چھوڑنا کہہ دو ورنہ تو نہیں رہے گا میں آپ کو یہ بتا دوں بیگ صاحب یا کیا نام ہے تیرا بخت صاحب ایف آئی اے کرائیم برانچ کا جو سربراہ ہے ورنہ تو نہیں رہے گا اس نے سب کچھ کلیر ہو چکا ہے جائچ آپ کے سامنے یہ بات ہے جی اچھا دوسرا ایک ہے ابھی میں عدم اعتماد کیوں پر آتا ہوں لیکن اس سے پہلے سر دیکھیں اوہ دیکھو اکل والو دیکھو جرنل عبد الرحمن اختر عبد الرحمن جن کے بیٹے بڑے نیک پاک صاف بنے پھرتے ہیں یہ ہمائیوں اور یہ وہ عربوں روپے کے سویس بینک میں گھپلے نکلے ہیں پتا ہے آپ کو عربوں روپے کے کہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور ان کو طالبان کے نام پہ پیسے ملتے تھے وہ سارے پیسے اپنے بینکوں میں وہ جمع کراتا رہے سیتیس لاکھ ڈالر کتنے عربوں روپے بنتے ہیں اور انہوں نے اس بچوں کے نام کی اکاوٹ کھولے اب ان کا جواز رہ جاتا ہے سینیٹر بننے کا یا ایمینے بننے کا یا کسی طریقے سے یہ اختر عبد الرحمن کا جو بیٹے ہیں نا ہمائیوں میرے سامنے اس نے نواز شریف صاحب کی ملتے کی تھی کہ نواز شریف صاحب مجھے معاف کر دو میں وہ مشرف لیک میں چلا گیا تھا تو آپ مجھے ٹکٹ دیں تو بھی میں آپ کے ساتھ ہوں نہ دیں تو بھی میں آپ کے ساتھ ہوں تو انواز شریف نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا تھا تو دوسرے دن یہ عمران خان کے پہوں میں پڑ گیا اس کے گھپلے نکلے ہیں بہت بڑے گھپلے اربوں روپے کے شرم کی بات ہے مجھے آج آسمت جنگیر صحبہ یاد آ رہی ہے جو ہماری لیڈر ہیں وہ کلا کی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو سیاستدانوں کے یہ گھپلے نظر آ رہے ہیں لاکھ ایک کروڑ دو کروڑ جب ان جرنیلوں کے اور سیاستدانوں کے علاوہ گھپلے تمہیں نظر آ جائیں گے نا تم سیاستدانوں کو معصوم سمجھو گے کہ یہاں رہتے فرشتے نے انہوں نے کچھ کیتا ہی نہیں بلکل وہی حال ہو رہے ہیں جو جو جرنیلوں کے گھپلے نکل رہے ہیں وہ کوئی لاکھوں میں کروڑوں میں نہیں ہیں اربوں اور کھربوں میں ہیں اربوں اور کھربوں میں ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو آپ کے سامنے شیئر کرنی تھی اور ایف آئی اے کے ڈریکٹر کی میں نے کی ہے آپ بھائیں جی آج کا جو بہترین کھانا ہونے جا رہے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب نے مجھے تو ایسے نہیں بلایا جسٹس پارٹی کو بھی نہیں بلایا آپ کو بھی نہیں بلایا زرداری صاحب کو بلایا ہے اور وہاں پہ جناب زرداری صاحب کو اونٹنی کا دودھ پلایا جائے گا بکری کا دودھ پلایا جائے گا اور ان کو جناب دیسی پراتھے کھلایا جائیں گے اور وہاں پہ عمران خان کی منجی ٹھوکی جائے گی عمران خان کی منجی ٹھوکنے کے لیے بڑا بہترین موقع ہے پتر بٹیر بھی کھائے جائیں گے اور عمران خان کی منجی ٹھوک دی جائے گی فائنل منجی بھی چینال جڑے چھوٹے چھوٹے بندے پھی رہوں نا دی پیڑی بھی منجی پیڑی تو میں ٹھوک دی جائیں گی اور اس میں جناب آج آپ کو فائنل ہم بتا دیں گے کہ کتنی اکثریت سے عمران خان کی اور بزدار کی حکومت جا رہی ہے بلکل آپ تیار رہے ایک چیز میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ کے شباز شریف کا شباز شریف صاحب اپنے پیرندی مٹی نہیں چھڑنی ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب کی بڑی سخت ہدایات آئی ہیں آج بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف صاحب مولانا فضل رمان اور زرداری صاحب کے شائعے میں ورچول طریقے سے شامل ہوں گے ساری ہدایات ادھر سے آ رہی ہے ساری ٹھیک ہے اور یہ جو ہدایات آ رہی ہے نا یہ بڑی فیٹل ہے فیٹل مولک ہے مولک اس نے جناب سارا کام تمام کر دینا ہے میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ روس کے دورے کی واپسی پہ عمران خان وزیر آزم نہیں رہے یہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں رکھ لیں اور شباز شریف صاحب آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے پیرندی مٹی نہیں چھڑنی ٹھیک ہے اور آج اس کے علاوہ جناب وہ مریم اور انگزیب ابھی ایک وہ لگی ہوئی تھی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ فیک نیوز والا جو صافیوں کے خلاف انہوں نے ڈرامے کیے ہیں کاغنے ہو اس کو ناقابل زمانت جرم بنا دیا ہے تین سال سے پانچ سال کر دیا ہے کوئی بھی بندہ افعیال کٹوا سکتا ہے میں نے تو کہا ہے کہ میں سب سے پہلے عمران خان کے خلاف افعیال کٹوا ہوں گا کیونکہ ساری گالم گلوچ ہوتی ہی ادھر سے ہے میں تو غریدہ فروکی کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جو شباز گل نے آپ کے خلاف کال ٹوئٹ کی ہے وہ دو سو فیصد کیس بنتا ہے افعیال کا آئیں میں آپ کو اینار کلی میں اس کے خلاف افعیال کٹوا دوں آپ مدعی بنیں مدعیہ بنیں آپ یہ جتنے بندے ہیں نا عمران خان سمیت عمران خان فیاض اللہ سانچوان ان سب کی اتنی بڑی بڑی زبانیں ہیں سب کی یہ انہوں نے بد خلاقی انٹروڈیو سے انہوں نے کرائی ہے ہم ایسے نہیں کہہ رہے ہیں ہم وہ خلاق کے اندر بھی بڑی تشویش ہے یہ جو الیکشن کمیشن کا انہوں نے یک طرفہ کاروائی کر کے عمران خان دورے کرنا چاہتا ہے اپنی خفت مٹانا چاہتا ہے جو پہلے مجھے شکست ہوئی ہے وہ دوبارہ نہ ہو جائے پنجاب میں بھی ہوگی ان کو شکست ٹھیک ہے جی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوتی ہے تب تک کے لئے خدا حافظ